اسلام علیکم آج کا دن بہت ہی باری دن ہے قیامت کا دن ہے ہمارے لئے اور تمام ان لوگوں کے لئے جو محمد وعال محمد پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو تین دن پیاسا اور بوکھا رکھ کر انہیں شہید کر دیا گیا تھا اور آج بھی اتنی صدیوں بعد جلوس کی شکل میں اتجاج کیا جاتا ہے کہ یزید مردباد تھا مردباد رہے گا کیونکہ یزید حاکم وقت تھا اسے لگا کہ حسین ابن علی کی آواز کو دبا دے گا لیکن اس کو ذرا سا بھی علم نہیں تھا کہ تا قیامت تک لبے کیا حسین کی آواز گھنچتی رہے ہمارے یہاں ہر سال مرکزی کافلہ نکلتا ہے اور میں نے سوچا کہ اس کافلے میں آپ کو بھی لے چلو اپنے ساتھ اور آج آشورے کا دن ہے مجھ سے جتنا ہوگا میں آپ کو اتنی ازاداری دکھاؤں گا اور ماف کر دینا اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو جلوس آ چکا ہے تو ابھی بس جلوس کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں میں اور میرا دوست ہے آئد اور ابھی ہم صرف جا رہے ہیں اور کہاں پہ جلوس پہنچا ہے اور کہاں پہ نہیں ہے اور ابھی تو ٹائم ہم تو کافی بچا ہوا ہے ماتم وغیرہ میں لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے جلوس اور ابھی تو مجلس ہو رہی ہوگی آئے تھنک تو ہاں لیکن پھر بھی چلو ہمارے پڑوسی آئے تھے ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی شربت بھی جان رہی ہیں گائز میں جا رہا ہوں سبیل پہ اور ابھی تو کافلے کی تیاری ہو رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ شربت بنا رہے ہیں ابھی کافلے کی صرف تیاری کر رہے ہیں اور کافلہ وہاں سے نکلا چکا ہے پیچھے روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور ابھی یہاں پہ تو بند لگا ہوا ہے سبیل بھی بند پڑی ہوئی ہے اور بتا نہیں کہا پہ تو گائز ایمبولنس وغیرہ آ چکی ہے اور ابھی بس ویٹ ہو رہا ہے جلوس نکلنے کا کیونکہ مجلس چل بھی ہے تھوڑی مجلس چلنے کے بعد ٹھیک ہے مجلس چلنے کے بعد ہم نکلیں گے جلوس کی طرف لیکن مجلس بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سو بس تھوڑا سا ویٹ کریں دوست آجائے جگ چلتے ہیں مجلس چلنے کے بعد موسیقا 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 جلوس یہاں پہ آگیا ہے اور کافلا بھی کھڑا ہوا ہے مجلس ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہی آگے کافلا بڑھے گا گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو مجلس ہوگی اس کے بعد میں آپ کو دکھتا ہوں الگ الگ طریقے سے ویو انشاءاللہ آید وہ آ رہا ہے تو بس ابھی تو میں جا رہا ہوں دوستوں کو لینے مطلب آویزوالوں کو اور سب کو لے کے ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا اس کے بعد مجلس سنیں گے مجلس سننے کے بعد پھر آگے چلیں گے کافلے کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ چلنا صحیح ہے صحیح ہے آگے ماتا می ہوگا آہ موسیقی 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 کی بی بیوں کیڑی گالا چی ننڈی گالا چی کیڑی گالا چی تمام ننڈی گالا چی متھائیو کیڑے سوڑ جو متھائیو مدد ہے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے ہائے کربلا والو ہائے کربلا والو ہو گیا مرنا ستم ابباس مجلس ہو گئی ہے کھٹم اور ابھی ہو رہا ہے نیاز نیاز ہونے کے بعد دن آگے جلوس بڑھے گا تو بس دیکھتے رہیے گا اور میں آپ سب کے لئے دعا کروں گا دل سے آپ لوگ سب دعا کریے گا میرے لئے اے ازادار حسینی یہ چلن زندہ رہے شم نہ جلے سرسلہ داری رہے اے رہے لارا رہے یہ ازاداری رہے شما سے شم نہ جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماں تم تاہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ ازاداری سفر جیسے حالات بھی ہو رسم یہ جاری رہے جی بھائی اب میرے دوست جو بھی ہیں وہ نیاز بینٹیں گے تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور بس وہاں پہ جا کے ہلپ کروں گا تھوڑی بہت قائز ابھی ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اور کافلہ تو سامنے ہے اور ہمارے سارے دوست وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نیاز بانٹیں گے چاہیں بھائی رہا کہ سبیل کر رہے ہیں ہم لوگوں نے چاہیں بھائی رہے شما سے شاہیں چاہیں بھائی رہے ہیں ہم لوگوں نے گائز میں ابھی یہاں پہ اوپر کھڑا ہوا ہوں مطلب کہ نیچے دیکھو بھائی نیچے کا سین دیکھو یہ سین ہے اور میں ابھی اوپر کھڑا ہوا ہوں اور اس وجہ سے کیونکہ کافلے کو میں اوپر سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اور آئیت ساتھ میں کیونکہ آئیت کے پاس میں نے ایک اور لیمز دیا ہوا ہے جو کہ وہ رکھے گا اپنے پاس اور وہ مجھے دیتا جائے گا تو میں آپ کو مطلب کنیمیٹک شوٹ اور ہر شوٹ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا موسیقی 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 نکٹے گھر بھی جلے ہرم دے پر شیعظہ جان سے کاری رہے شب سے شم کاری رہے شب سے شم کاری رہے سلسلہ رہے شب سے شم کاری رہے شب سے شم کاری رہے شب سے شم کاری رہے یہ سبی لے یوں ہی آباد رہے اہلِ عذاب اور گھر گھر نکٹے شب سے شم کاری رہے شم کاری رہے شب سے شم کاری رہے اور اب شامہ گریبہ کی مجلس پڑھی جائے گی ملکل بھائی سی بول رہے ہیں تو شامہ گریبہ کی مجلس پڑھی جائے گی اور ابھی میں تو گھر جاؤں گا گھر جا کے اور وہاں پہ مطلب سن دوں گا شامہ گریبہ کی مجلس اگر آپ کو بھی لوگ اچھا لگاو تو پلیز سبسکرائب اس چینل اور لائک اس ویڈیو شیئر اس ویڈیو پلیز سپورٹ کر دینا اللہ حافظ بائی بائی یالی مد